بس غلط پرکار کے ماحول میں ہونے سے اشب چیزیں آپ پر اثر ڈال سکتی ہیں جیمن میں ہمیشہ صحیح جگہ پر پہنچنا ایک کوشل ہے اسے قسمت نہ سمجھیں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر اسی پرتیشت سے زیادہ اشلیلتا ہے میں وشواس نہیں کرنا چاہتا کہ یہ سنکار لوگ مجھ سے کہہ رہی ہیں سدگرو یہ سچ ہے دو آتنک وادی لفافہ بم تیار کر رہی تھے کافی بم بنانے کے بعد پرم ستی سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے آپ کے حساب سے جو ستی ہے وہیں سے شروعات کریں آپ ستی کو سچ بولنا مانتے ہیں تو پلیز وہیں سے شروع کریں آپ اسے آس پاس کی چیزوں کے پرتیق کومل ہونا مانتے ہیں تو وہیں سے شروع کریں کہیں سے بھی شروع کریں آپ کے حساب سے سچائی جو بھی ہے آپ وہیں سے شروع کریں اور روز ایک قدم آگے بڑھیں ہر آدھیاتمیک پرمپرہ میں ہمیشہ سنگ سنگت یا سہی طرح کی سنگتی میں رہنا ہمیشہ وکاس کا ایک بہت مہتوپون حصہ رہا ہے کیونکہ کم ہی منوشیہ ہوتے ہیں بس ایک چھوٹا سا پرتیشت جو چاہے کہیں بھی ہو پھر بھی وہ اپنے مارک پر بنے رہیں گے باقی سب ہی کو مدد کی ضرورت ہے اگر وہی صحیح کمپنی میں نہیں ہوں گے تو ان کے صحیح کام کرنے کی سمبھاونا بہت کم ہے دربھاگی سے یہی سچائی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ دربھاگی ہو کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اثر ڈالا جا سکتا ہے یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ ہر ویقتی کے لیے اور سبھی کے لیے جو سندر ہے اس دشاں میں جانے کے لیے صحیح ماحول تیار کیا جائے پر شاید ہی کبھی سماج نے اس ذمہ داری کو صحیح ماینوں میں نبھایا ہے کیونکہ سماج کو دشاں نہیں دی جاتے سماج میں بدلاو آنے دیا جاتا ہے جیسا اثر ہوتا ہے سماج اسی دشاں میں جاتا ہے پتہ نہیں میں وشواس نہیں کرنا چاہتا پر مجھے بتایا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر اسی پرتیشت سے زیادہ اشلیلتا ہے میں وشواس نہیں کرنا چاہتا کہ یہ سمبھب ہے پر جانکار لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں سدگرو یہ سچ ہے یہ ایک بیمار دنیا ہے اسی پرتیشت یعنی دنیا بیمار ہے نہ کی سوست تو صحیح طرح کے اثر میں رہنا ایسا اثر جو آپ کو پوشت کرے آپ کو پرم ستی کی اور لے جائے ایسا پربھاو جو آپ کو ستی اور ایمانداری کے مارگ پر چلنے کا ساحس اور شکتی دے ایمانداری کمزور ہوگی تو کوئی بھی انسان کبھی آدھیاتمک نہیں ہو پائے گا اور یہ سمجھئے کہ بری چیزیں آپ تک تب بھی پہنچ سکتی ہیں جب نشان آپ نہ ہوں بس غلط ماحول میں ہونے سے بھی اشپ چیزیں آپ پر اثر ڈال سکتی ہیں اس سے یاد آیا دو آتنگ وادی لفافہ بم تیار کر رہی تھے کافی بم بنانے کے بعد ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تم نے کافی بھرا ہے تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے لفافوں میں کافی آر ڈی ایکس بھر دیا ہے دوسرے نے کہا تم کھول کر دیکھ لو وہ بولا ارے میں نے اسے کھولا تو یہ پھٹ جائے گا دوسرا بولا بے وکوف اس پر تمہارا ایڈریس نہیں ہے ضروری نہیں کہ ایڈریس آپ کا ہو غلط ڈبا کھول دیا تو یہ وہیں پھٹ جائے گا دنیا میں ایسا ہی ہے آپ کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ کی سر میں کئی ڈبے ہیں غلط ڈبا کھولا تو کیڑے نکلیں گے صحیح ڈبا کھولا تو اس میں سے سگندھ نکلے گی کیا آپ نے یہ دیکھا ہے آپ نے اپنے اندر یہ دیکھا ہے من کے ایک حصے کو کھولنے سے ایک گندگی نکلتی ہے من کا دوسرا حصہ کھولنے سے سگندھ نکلے گی کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا پریابت جاگرکتا اور صحیح سنگتی میں ہونا تاکہ گندگی نہ پھیلے تاکہ آپ اپنے اندر کی سگندھ کو کھول سکیں گندگی نہیں یہ آدھیاتمک وکاس کا ضروری حصہ ہے کیونکہ گندگی کے لیے گٹر تلاشنا ضروری نہیں ہوتا آپ کے دماغ میں کافی گندگی ہے ہے نا بات یہی ہے کہ ہر جگہ کافی گندگی ہے آشرم میں بھی کافی کچھرا ہے اتنے لوگ رہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ کافی گندگی ہے پر ہم یہاں اچھی ہوا اور سگندھ کے بیچ بیٹھتے ہیں ہم وہاں نہیں بیٹھتے جہاں گندگی ہے آپ کے اندر بھی یہی سچ ہے آپ کے شریر کے بھگول میں گندگی اور سگندھ ہیں آپ اپنے اور آسپاس کے لوگوں کے لیے کون سا حصہ کھولتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے لیے ایک ستر کی جاگرکتہ اور سنگتی ضروری ہے تب ہی ستھ سنگ کیا جاتا ہے ستھ کی سنگتی یہ بہت ضروری ہے تو سہی جگہ پر گرنا ایک گن ہے آپ کو یہ وکست کرنا ہوگا آپ کو پریپکو ہونا ہوگا کہ سہی ستھتی میں کیسے رہنا ہے ستھ سنگ کا مطلب بس یہی ہے ستھ سے ملنا یا آپ سچائی کے ساتھ سمبند بنا رہے ہیں اگر آپ ستھ کی سنگتی میں ہیں تو آپ اندر سے خوش ہوں گے اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو سوابھاویک روپ سے سکھت چیزیں آپ کی اور آئیں گے اور آپ بھی خود ہی سکھت چیزوں کی اور بڑھیں گے اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہوں گے تو آپ اپنی چیزوں کو آکرشت کریں گے اور ویسی ہی چیزوں کی طرف بڑھیں گے آشرم میں جب من اداس ہوتا ہے تو کہاں جا کر بیٹھتے ہیں سیپٹک ٹینک میں مت جائیے کیونکہ آپ کا موڑ خراب ہے پر عام طور پر یہی عادت ہوتی ہے جب آپ کا موڑ خراب ہوتا ہے تو آپ پانچ ایسے لوگ کھوجیں گے جو خراب موڑ میں ہیں جب آپ کا موڑ خراب ہو تب آپ کو پانچ ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے جو اچھے موڑ میں ہوتا ہے نا نہیں پر ایسا نہیں ہوتا جب آپ برے موڑ میں ہوتے ہیں تب آپ پانچ ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو ویسے ہی موڑ میں ہوتا ہے نا یہ ایسا ہی ہے جیسے اداس ہونے پر سیپٹک ٹینک میں تیارنے جانا یہ جیون چلانے کا غلط طریقہ ہے میں آپ کو ایسا کرنے سے روک نہیں رہا بس اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے آپ بہت آتمنیر بھر بن گئے ہیں اب آپ کے جیون میں دشمن ہونا ضروری نہیں ہے یہ بھینکر آتمنیر بھرتا ہے آدھیاتمک پرکریہ الگ ہوتی ہے شاریرک اور مانسک سوچھتہ رکھنا پہلی بات ہے ورنہ آدھیات میں ایک لڑائی ہوگی یہ وسند کی ہوا میں چمیلی کی خوشبو نہیں ہوگی نہیں یہ کٹھن کام ہوگا ایک لڑائی ہمیشہ لڑائی بہت سے لوگ اپنے جیون وشیش روپ سے اپنے آدھیاتمک جیون کو ایک یدھ کے روپ میں آنفہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے شریر کے بھوگول اور اپنے مانسک ستھان کے بھوگول کے بارے میں مولک انوشاسن نہیں رکھتے اگر ان دونوں چیزوں کو مینج نہیں کیا گیا تو ہر چیز لڑائی ہوگی اب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ آدھیاتمک ہیں تو وہ بھی ایک لڑائی ہوگی جیون ایسا ہی ہوگا تو ستھانگ یعنی ستھانگ سے مطرتہ کرنا ستھانگ آپ کا مطرت ہے اور ستھانگ نہیں آپ سچائے کا جو بھی ستر جانتے ہیں وہیں سے شروع کریں پرم ستھانگ سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے آپ کے حساب سے جو ستھانگ ہے وہیں سے شروع کریں آپ ستھانگ کو سچ بولنا مانتے ہیں تو پلیز وہیں سے شروع کریں آپ اسے آس پاس کی چیزوں کے پرتی کومل ہونا مانتے ہیں تو وہیں سے شروع کریں کہیں سے بھی شروع کریں آپ کے حساب سے سچائی جو بھی ہے آپ وہیں سے شروع کریں اور روز ایک قدم آگے بڑھیں موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی